بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانا عبدالواحد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی عبدالواحد خان یوٹیوب چینل آپ سب کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل میں خوش آمدین کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ گاڑی ہے جی ٹیوٹا گرینڈ کیبن اس گاڑی کا ہم ریویو کریں گے اس کے ساتھ اس گاڑی کے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی اس گاڑی میں مجود ہیں ان سے اس گاڑی کے بارے میں ہم مکمل انفرمیشن لیں گے یعنی کہ جس کنڈیشن میں یہ گاڑی کھڑی ہے اس کی کتنی پرائیس ہوگی اور جو گاڑیاں ری کنڈیشن آ رہی ہیں وہ ابھی بھلا لیں ان کی تقریباً کیا قیمت چل رہی ہے اور اس گاڑی کے ابھی کتنی قیمت ہوگی اس کے مہانہ اخراجات کتنے ہوتے ہیں اور ڈرائیور وغیرہ کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کیا کیا اخراجات اپنے اوپر لیتی ہے مہانہ گاڑی کتنا کماتی ہے اس میں سے اخراجات نکال کے گاڑی کتنا بچا لیتی ہے اس کے علاوہ ان سے کوشش کریں گے پوچھنے کی اگر ان کو اس چیز کا پتا ہوگا کہ اس کے لیے لائسینس وغیرہ بنوانے کا کیسے ہوتا ہے اس کے لیے کون سا لائسینس چاہیے اور اڈے میں ٹائم لینے کا یعنی کہ نیا بندہ اگر گاڑی لیتا ہے تو اس کو اردے میں ٹائم جو ہے کس طرح مل سکتا ہے کس طرح وہ نیا بندہ اپنی گاڑی کا ٹائم جو ہے چلا سکتا ہے تو آئیے ان سے انفرمیشن لیتے ہیں جن کو تو یہ دوستو گاڑی کی آپ کو کنڈیشن دکھا دیتی ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کنڈیشن میں گاڑی جو ہے کتنے پیسوں کی مل جاتی ہے یہ اوورال آپ گاڑی کا ریویو کر سکتے ہیں مادل وغیرہ ان سے پوچھتے ہیں لہور کا گاڑی کو نمبر لگا ہوا اور دوزار پندرہ کا کوٹہ یعنی کہ دوزار پندرہ میں پاکستان میں یہ ارزیسٹر ہوئی ہے ماشاءاللہ کافی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے گاڑی اس کے علاوہ گاڑی کے ٹائر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو ٹائر ہیں ریمو وغیرہ علائے میں زبردست ہیں تو گاڑی کا مکمل جو ہے آپ کو ریویو کروا دیتی ہیں یہ اس کے دائیں سائیڈ ہے گائی کی اس کے علاوہ یہ بیک سائیڈ والے ٹائر تو دوستو شام کا ٹائم ہو رہا جی جس کی وجہ سے تھوڑا روشنیم کی پرابلم بنتی ہے ٹائر اس کے جو ہیں بلکل نیو جیسے ہیں ریمو وغیرہ علائے میں یہ بیک سائیڈ ہے گاڑی گاڑی چلتی ہے جی میہ والی سے چوک آزم ہوتے ہوئے ملتان میہ والی سے ملتان تک تو باقی گاڑی کا جو ہے یہ اوبرال آپ کو ریویو کروا دی ہے اس سائیڈ سے بھی آپ گاڑی کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں تو گاڑی کے اندر سے بھی آپ کو کسی کنڈیشن چیک کرواتے ہیں تاہت آپ کو دیکھ سکیں کس کنڈیشن میں جو ہے گاڑی ہوتی ہے تو یہ دوستو گاڑی کی بیک سائیڈ ہے جی اندر روشنی ہو سکتی ہے تھوڑی کارنے کے لیے تو یہ بیک سائیڈ ہے جی سیٹیں وغیرہ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں گاڑی ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن کے اندر ہے یہ اس کی روپ وغیرہ اگر روشنی اس میں پرابر ہوتی تو آپ گاڑی کی کنڈیشن کو جو ہے اچھی طرح دیکھ سکتے تو ابھی یہ اس کا ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ مومبائل کی فلیش سے ہم گزارہ کر رہے ہیں جی یہ گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں یہ مارڈل کون سا جی چودہ دوہزر پندرہ کا کھوٹا ہے نا مارڈل کون سا جی بارہ مارڈلہ اور دوہزر پندرہ کا کھوٹا ہے جی تو باقی انفرمیشن جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں جی گاڑی کے ڈرائیور ان سے بات چیت کرتے ہیں تو دوستو گاڑی کی آپ کو کنڈیشن مغیرہ دکھائیے جی دوہزر بارہ مارڈلہ اور دوہزر پندرہ کا کھوٹا ہے گاڑی ماشاءاللہ کافی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے باقی انفرمیشن جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں جی وارث صاحب ان سے لیتے ہیں یہی اس گاڑی کو چلا رہے ہیں تو یہ ٹائم چلا رہی ہیں جی میاں والی سے ملتان کا جی اسلام علیکم جی علیکم سلام شکر علیہ حبداللہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں یہ گرینڈ کیبن دو سو چودہ ہیں دو سو چودہ ہیں اگر ری کنڈیشن لیں یعنی کہ اچھی کنڈیشن میں جو باہر سے آئے گاڑی وہ تقریباً کتنے بیسوں کی ملے گی وہ تقریباً تیرتالیس پینتالیس تک ملے گا ان کے اچھی گاڑی تقریباً پنتالیس کے لگ بگ ملے گی اور یہ گاڑی جو جس کنڈیشن میں ابھی اس ٹائم کھڑی ہے اس کی تقریباً کتنی قیمت ہوگی چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ روپیہ ٹھیک ہے یعنی کہ دوستو کنڈیشن آپ کو دکھا دی یہ گاڑی کی تو اگر اس کنڈیشن میں کوئی دوست لینا چاہے تو وہ سمجھے کہ آپ کو چوبیس لاکھ ہی ملے گی کوئی لاکھ اوپر بھی ہو سکتی کوئی لاکھ نیچے بھی ہو سکتی تقریباً اس کی یہ اس کنڈیشن کی گاڑی اتنے پیسوں میں آپ کو ملے گی باقی ہمیں بتائیں جی آپ کا یہ سفر کتنا بنتا ہے ملتان سے میاں والی تک کا 320 کلومیٹر کا سفر ہے ساڑھے چار گینٹوں میں ساڑھے چار سو گینٹوں میں ساڑھے چار گینٹوں میں تین سو بیس کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اچھا گاڑی کیا ایوریج دیر ہے یہ پٹرول کی تقریباً ساڑھے چھے آزار کا ساڑھے چھے آزار کا ایک ساڑھے کا ایک ساڑھے کا یعنی کہ تیرہ آزار کا آنے جانے کا تیرہ آزار ایک لیٹر کے اندر کترہ ہیں کلومیٹر کرتی یہ گاڑی جب وہ ساتھ آٹھ کرتی ساتھ آٹھ کلومیٹر کر جاتی یہ صحیح ہے اس کے علاوہ اس کے گاڑی کے کیا کوئی خرچے وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لازمی کروانے پڑتے ہیں یعنی کہ کوئی جیسے موبلائل وغیرہ چیزیں موبلائل ہو گیا ڈسک ہو گیا یہ لازمی آفتے میں تبدیل کر رہے ہیں دونوں چیزیں ہفتے بعد ایک ہفتے کے بعد کتنا خرچاتا ہے ان چیزوں پر ان چیزوں پر چھے ہزار پی دونوں کا چیز ہے چار ہزار کا موبلائل دو ہزار کا ڈسک یعنی کہ یہ چھے ہزار روپے آپ نے ایک ہفتے کے بعد لازمی آپ کا خرچہ یا سمجھیں کہ آپ کا فیڈے کا نو سو روپے یا ہزار روپے یہ لازمی ہے اس کے علاوہ اس پر ڈرائیور وغیرہ ایک ہوتا ہے ایک ڈرے ہوتا ہے تو ڈیلی کا چکرatre لگ جاتا ہے ڈ tane لگ جاتا ہے گروuan میں دو چکر لگتا ہے سردی میں ایک چکر لگتا ہے یعنی کہتے ہیں دو چکر لگ جاتے ہیں ہاں گروہ میں لگتے ہیں سردی میں ایک لگتا ہے یعنی کہ ایک سے مراد ہو کے واپس آتی ہیں تو کتنی تنخواہ ہوتے ہیں وہ مالک سے ٹھیک ہے تو کتنی سواری ہوتی ہیں آئی اٹھارہ مل جاتی ہیں اٹھارہ سواری بہرہ تیرہ تو مل جاتی باقی لوکل بھی جاتا ہے یہ دوستو ادھر ملتان سے جاتے ہیں جی بھی هاڑی چوک کے ساتھ ہی یہ سٹینڈ ہے ہے اسین ٹریولز ادھر سے یہ جاتا ہے کس ٹائم پہ آپ کا ٹائم کون سا ہے سبہ دس بجے رہی صبح ادھر سے سبہ دس بجے سوہ دس بجے سوادہ سوہ دس سفر کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ کتنی روٹ وغیرہ جو پرمنٹ بغیرہ ہوتے ہیں ان پر تقریباً کتنا خرچ ہوتا ہے کتنی دیر بعد ہوتا ہے یہ سفر کر سکتے ہیں اگر صحیح چلتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نائن میں بنے یعنی کہ اپنی ٹائم پر یہ گسائین کی ہو تو کتنا آرسا نکال جاتے ہیں ایک سال نکال جاتے ہیں ایک سال نکال جاتے ہیں اور تقریباً کتنے کی جوڑی آ رہی ہے اٹھاسی ہزار کار اٹھاسی ہزار کار چوکہ اٹھاسی ہزار کار چاروں ٹائر آ رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ اٹھاسی ہزار کار دوستو ٹائروں پر لگ جائے تو یہ ایک سال جو ہے آرام سے نکل جاتا ہے سفر کافی اچھا بڑا بنتا ہے تین سو بیس کلومیٹر تو باقی جو ہے جی گاڑیوں کے ورکشاپ کے ہلکے پھول کے کام نکلتے ہیں اور اب ایک گاڑی ماشاءاللہ نیو جیسی گاڑی ہوتی ہیں ان کے شروع میں تو اتنے کام نہیں ہوتے جب کافی سال چل جائیں تو پھر یہ ورکشاپ بگرہ کے کام وہ پھر ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں تو گاڑی ائر کنڈیشنر ہے گاڑی اچھی کنڈیشنر میں ماشاءاللہ بیک سائٹ سے بھی اس کی کتنے سو سی سی ہوتی ہے یہ پاور ساڑھے چوبی سو ساڑھے چوبی سو سی سی پاور ہے جی تو اگر کوئی نیا بندہ لیتا ہے یہ گاڑی اس نے ٹائم بنانا ہوتا ہے یزاری بہت ہے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا تو وہ گاڑی کے کس طرح نیا بندہ ٹائم لے سکتا ہے اڈے کے اندر کیا طریقہ ہوتا اس کا طریقہ یہ جو میاوالی سے ادھر بھی آڈا تاون کر رہا ہے ہمارے ساتھ ادھر بھی ٹیم بنتا ہے جو آپ کا مرضی وہ ٹیم دیتا ہے صحیح ہے وہ ادھر سے بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہی ہمارے ساتھ صحیح ہے ماشاء اللہ زبادہ یعنی کہ اگر کوئی نیا بندہ گاڑی لیتا ہے وہ اگر کوئی نیا بندہ گاڑی لیتا ہے وہ اگر کوئی نیا بندہ گاڑی لیتا ہے وہ ساتھ کنٹیکٹ کرے چھوٹی گاڑی ہوتی ہیں جلدی بھر جاتی ہیں اور اپنے ٹائم پر نکلتی ہیں اس لئے ان کا ٹائم جو ہے آسانی کے ساتھ باندھتی اس گاڑی کو چلانے کے لیے کون سال آئی سنچ چاہیے پی ایس بی پی ایس بی پی ایس بی پی ایس بی اور یہ اگر بنوانا ہو یعنی کہ بندہ ڈرائیور او فل کتنی دیر کے اندر بن جاتا ہے یہ جاندہ بہت مشکل ہے سلائیں دینی پڑتی ہیں اٹھائی سال سے پہلے نہیں بھیلتی ہیں یعنی کہ پہلے چھوٹی گاڑیاں چلائے ہیں ان کا بنوانا آستا آستا پہلے سے لیتا ہے ایسا آستا دس سال پہ باد ہے ذاری بات ہے دوستو جب یہ بڑی گاڑیاں یعنی کہ جیسے کار وغیرہ ان سے یہ گاڑیاں کافی بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر سواریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو لائسینس جو لینے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے مشکل اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے وہ ڈرائیونگ وغیرہ اچھی طرح چیک کریں گے جب وہ سمجھیں گے اس چیز کو کہ واقعی بندہ اس گاڑی کی جو ہے ڈرائیونگ کر سکتا ہے کابل ہے ہاں جی کابل ہے تو پھر وہ اس کا لائسینس دیں گے چھوٹی گاڑیوں کو لائسینس زرہ پھر بھی آسانی سے مل جاتا ہے تو اس کے علاوہ اگر موٹا سائے کے حساب لگائیں خرچے وغیرہ نکال کے گاڑی مہینے کے کتنی تقریباً بجھر کر دیتا ہے تقریباً نوے آزار ایک لاکھ روپے بجھتا ہے نوے آزار سے ایک لاکھ روپے بجھتا ہے تو کوئی بھی کام ہے دوستو شروع میں پھر مشکلات ہوتی ہیں تو اگر آپ پیسے لگا لیتے ہیں اس پر محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم جو ہے ایک دن ضرور چلے گا اور ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کا ٹائم صحیح چل جاتا ہے تو آپ تقریباً نوے آزار سے ایک لاکھ کے لگ بگ آپ اس میں بچا سکتے ہیں وہ بھی سارے خرچ وغیرہ نکال کے تو گاڑی کی قیمت وغیرہ بھی آپ کو بتائی ہے اس کے جو آپ کو کوئی مشکلات وغیرہ آتی ہیں رستے میں کوئی مشکل نہیں اس کا یہی فائدہ ہے جی ان گاڑیوں کا آپ کو ایک جگہ سے سواریاں فل ہو جائیں گی آپ نے جا کے دوسری جگہ دوسری جگہ سے بھی آپ کو فل ملیں گی آپ ادھر آجانا ہے وہ جو بسوں وغیرہ حساب ہوتا وہ اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے کچھ سواریاں زیادہ ہوتی ہیں پھر ٹائم لمبے ہوتے ہیں تو وہ اور سسٹم ہوتا ہے ذرا یہ اس سے کافی بہتر ہے اور ایک سکون والا کام ہے تو امید کرتے ہیں جی یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں